پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے یاد رکھئے گا سرانترمزی کتاب صفت القیامة کتاب نمبر 35 حدیث نمبر دو ہزار پانس سولہ 2516 وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أَلَا أَيَنْفَعُوكَ بِشَيِّن لم يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيِّن قَتْ قَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے مگر اتنا ہی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے کلم اٹھا لیا گیا صحیح فرح خوشک ہو گیا آپ غور کر لجئے جب تک اوپر والا نہ چاہے نہ کوئی ہم کو دے سکتا ہے اور جب تک اوپر والا نہ چاہے نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے اس لئے مومن آدمی کبھی نہیں گھبراتا افسوس نے کہا اوہو ارے ایسا کر لیا ہوتا ارے 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 پہلے کیوں نہیں کیا اوہو اب بات سمجھ میں آئی ارے کچھ نہیں اگر مگر شیطان کی ڈگر سب کو چھوڑ دیجئے جو لکھا تھا نصیب کا وہی ہوا ہے گھبرانے کی بات کیا ہے جب اللہ چاہیں گے تب راستہ کھل جائے گا مومن کبھی نہیں گھبراتا آئیے اور بھی واقعہ سنیں تاکہ ہمارے دلوں کو تسلی ہو اور اللہ نے جن کو آزما لیا دشمنوں کے ذریعے وہ جلا دیئے گئے مار دیئے گئے ان کی عزت و آبرو لوٹی گئی ان کے گھروں کو جلایا گیا ان کو پریشان کیا گیا اور وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے گزر گئے شہید ہو گئے تو اللہ نے ان کے لئے جنت رکھی ہے آئیے غور کریں سنونا ترمزی کتاب الدیات کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اکیس ون فور ٹو ون من قتل دون مال ہی فہو شہید ومن قتل دون دین ہی فہو شہید ومن قتل دون دم ہی فہو شہید ومن قتل دون اہل ہی فہو شہید اب غور کریں اس حدیث میں چار چیزیں جو آدمی اپنے اپنے مال کو بچانے کے لئے مار دیا گیا وہ شہید ہے یعنی سفر کر رہا ہے آدمی جا رہا ہے اس کے پاس مال ہے کچھ لوگ تو دے دیتے ہیں کچھ لوگ بلتے ہیں نہیں بھائی میں اپنا مال نہیں دوں گا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو مار دیا جائے گا تو اپنے مال کو بچانے کے لئے آپ نے کوشش کی جتنا کر سکے کیے اور اگر مار دیئے گئے تو شہید اللہ حق کے راستے میں چلے گئے اللہ نے درجہ دے دیا پھر اسی طرح یہ کہا گیا جو اپنے دین کو بچانے کے لئے مارے گئے وہ شہید جہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوں دشمنوں کے ذریعے آزمائش ہو مارا جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے جلائے جا رہا ہے امید کی کیرن باقی ہے اس لئے گھبرانے ہی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے پیچھے نہیں جا سکتا تو دین کو بچانے کے لئے اگر مارے گئے شہید پھر آگے کہا خون کو بچانے کے لئے عزت و عبرو کو بچانے کے لئے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لئے آدمی مار دیا گیا شہید اللہ کے راستے میں شہید مانا جائے گا جو مار دیا گیا وہ شہید مانا جائے گا اس لئے گھبرانے ہی کوئی بات نہیں ایسا نہیں خون رائے گا جائے گا آج دیکھ لیجئے باتیں کیا ہوتی آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون سب سے سستہ بلتے ہیں نا سب سے سستہ بلتے کی قیمت ہے کتہ بیمار پڑ جائے پریشان ہو جائے کتنی تنظیمیں آگے آ جاتی ہیں لیکن انسانیت کے نام پر پوری دنیا میں پریشانی بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے لئے کتنے لوگ آگے آ رہے ہیں انسانیت کے نام پر ہاں کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں لیکن گھبرانے ہی کوئی بات نہیں خون اگر بہرہ آئے اور دشمنوں کے ذریعہ آزمائش آئی ہے تو یہ اللہ کے راستے میں شہادت کا ایک درجہ ہے گھبرانیوں کے بات میں اب آئیے غور کریں ایمان والوں کی آزمائش ہمیشہ چلیے مساء علیہ السلام اور جادوگر کا واقعہ لے لیجیے اس کے اندر بھی بہت عبرت ہے قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں اگر ہم اور آپ غور کرتے چلیں اس میں ہم لوگوں کے لئے ایمان کی تازگی کے لئے بہت کچھ ہے صرف اس پر غور کر لیں اپنے ایمان کو ہم پختگی میں لا سکتے ہیں اپنے ایمان کو ہمورا پکا کر سکتے ہیں جادوگر اور فیرون پہلے جمع ہوئے فیرون نے کہا کہ موسیٰ کے ساتھ مسئلہ ہے مقابلہ ہونے والا ہے تو جادوگروں نے کہا فیرون سے کہ ہم اگر جیت جائیں تو کیا ملے گا دیکھئے ایمان والے نہیں ہیں تو جیت پر اچھا رہے ہیں تو کہا ہم تو دیں گے ہی اور خاص لوگ بنا لیں گے آپ ہمارے خاص لوگ ہو جائیں گے گھبرانی کوئی بات نہیں اس کے بعد جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے لاتھی ڈالی اور لاتھی نے کیا کیا سب کو حضم کر لیا ازدہہ سام بن کے سب کو کھا لیا تو جادوگروں کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ جی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سچے ہیں حارون علیہ الصلاة والسلام سچے ہیں اور سب جادوگر سجدے میں گر گئے آپ غور کریں انعام کے چکر میں تھے انعام کم ملے گا لیکن جب ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے تو وہی فیرون جس سے دنیا کھاپتی تھی یہ جادوگر نہیں کھاپے ڈرے نہیں تو ایمان والا کبھی ڈڑتا نہیں کبھی گھبراتا نہیں وہ اللہ سے ڈڑتا ہے دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈڑتا تو فیرون نے کیا کہا ہاتھ پاؤں الٹے کارڈ ڈالیں گے فَقْزِ مَا أَنْتَقَازِ اِنَّمَا تَغْزِ هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا سورة آہا سورة نمبر بیس آیت نمبر بہتر تیہتر چوہتر پڑھئے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے آپ دنیا ہی میں کر سکتے ہیں اور تیکھیں اس سے پہلے اینام کی لالچ کہ کیا ملے گا اب جب ایمان لے آئے تو دنیا کی سب نعمت ختم انسان سب کو الگ رکھ دیتا ہے کیوں سب سے بڑی نعمت جو ملی ہوئے وہ ایمان کی طولت ہے